ہیلو ایفیون ویلکم بیک ان اینادر بلوگ صبح تو میں نے یہ ہلدی سا ہلدی کا پانی پیا اس کے بعد پھر آ کر میں نے پتہ نہیں کیوں یعنی ہلدی سا پانیر اور روٹی کھا لیا بیٹ کیا گئی تھی مجھے بھوک بہت تیج کی لگی تھی اور کھانا بنانے کا کچھ امن نہیں تھا تو کبھی کبھی چلتا ہے نا کبھی کبھی کھانا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر میں روم پر آئی نہ آئی اور میں ریڈی ہونے لگ گئی لائبری کے لئے اور جس حساب سے میرے ہیر فول ہو رہا ہے نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے اس کے لئے چیلنج لینے کے جوت پڑ جائے گی کبھی کبھی تو میں سوچ رہیوں میں اپنے پورے بال کٹا دوں پھر سوچ رہیوں میں کیسی ہی دکھوں گی پر پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ ہیر فول ہو رہا ہے یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے یا صرف فورشک میرے ساتھ ہو رہا ہے پتہ نہیں آرہا ایسے ہیر فول ہوگا تو میرے بال بچیں گے نہیں بچیں گے کچھ دنوں کے بعد چلو ٹھیک ہے یہ سب آتے اور پھر میں ریڈی ہو گئی ہوں لائبری ری جانے کے لئے سارا چیلے لیتی ہوں اور لائبری ری پہنچ جاتے ہیں جلدی سے ویسے تو بکس اور کوپی ہم وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں میں بھی اپنا بہت سارا رکھتی ہوں پر کچھ کچھ میں واپس لے کر کے آ جاتی ہوں کیونکہ میں روم پر بھی آگے کبھی پڑھتی ہوں میرے سے سیپ اور سیپ ایک جگہ پہ پڑھائی نہیں ہو پاتی ہے آئیدر لائبری ری ہو یا گھر ہو میں دونوں مکس کر کے پڑھتی ہوں تھوڑا سا روم پہ تھوڑی سی لائبری ری میں تو ابھی تھوڑا پانی بھانی پی لیتے ہیں سارا سامانی در سے ادھر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد اچھی والی پڑھائی سٹارٹ کریں گے ہوتا ہے نا پڑھائی سٹارٹ کرنے سے پہلے پرپریشن کرنی پڑتی ہے سب کچھ اپنے جگہ پہ رکھنا پڑتا ہے ویسے تو میرے اندر بہت سارے ایسے میریٹس ہیں جن کو مجھے صحیح کرنا ہے بٹ ایک میریٹ ایسا ہے نا جو بہت صحیح ہے سب سے اچھی عادت میری یہ ہے نا کہ میں اگر کوئی کام سٹارٹ کرتی ہوں تو اس کو فنس کرتی ہوں میں نے کچھ بھی پڑھنے سٹارٹ کیا یا کسی کا ٹارگٹ لیتی ہوں تو اس کو ختم کرتی ہوں تو اس سے نئے کونفیڈنس آتا ہے کہ ہاں ہم نے سٹارٹ کیا اور ہم نے اس کو فنس کیا اس کو بیچ میں نہیں چھوڑتی ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ سٹارٹ کیا پھر کچھ دوسری چیزیں امپورٹنٹ لگنے لگ جاتی ہیں اس کو کرنے لگ جاتے ہیں بٹ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہم جس کام کو سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو فنس کرنا اس سے ایک الگی کونفیڈنس آتا ہے اور پڑھتے پڑھتے مجھے بہت تیز کی بھوک لگ گئی تھی تو میں سوچا باہر جاتی ہوں کچھ لے کر آتی ہوں یا روم پر جاتی ہوں کچھ بنا لیتی ہوں باہر ہو رہی ہے بہت تیز کی بارز میں پھر بھی آگے والی جو سوپ دھی وہاں سے لے کر کہ آگئی ہے کیک اور مونگفلی کیونکہ مجھے بہت تیز کی بھوک لگی تھی مجھے پتہ ہے کہ روم پر میں جا نہیں پاؤں گی تو چلو ٹھیک ہے یہیں سے لے کر کے آ جاتی ہوں اور ایک چھوٹا سا بریک تو بنتا بھی ہے سو میری پرپریشن تو بہت صحیح چل رہی ہے اگر آپ کو بھی ایک اچھی پرپریشن کرنی ہے اور آپ کو گائیڈنس ہے کسی کوچنگ کی نیڈ ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گے پی ڈبلو ملنے آئیے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ UPSC کلیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور UPSC کے لئے strong preparation with good faculty بہت important ہے اگر آپ اچھے سیگھار UPSC preparation کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گے کہ آپ ان کے کورسیں ضرور پر سجھ کریں ان کے بیچے سنکرپ 2025 جو کہ ہنگلیس اور ہندی دونوں میڈیم میں ہے اس کا پرائز only 9,499 ہے جو کہ 12 جن کو سٹارٹ ہو چکا ہے ایک دوسرا بیچ پرہا 2024 اس کا بھی میڈیم ہنگلیس اور ہندی دونوں ہے یہ بھی 5 جن کو سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کا پرائز only 7,499 ہے ایک اور بیچ ٹائٹن 3.0 2024 جس کا میڈیم انگلیس ہے اور اس کا بھی پرائز 7,499 ہے جو کہ 3 جلائی کو سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہر UPSC experiment کو ایک بات پتا ہے کہ UPSC exam clear کرنے کے لئے اچھی rank کے لئے options بہت important ہوتے ہیں اور اس بات کو PW نے سمجھا ہے اور ابھی PW لے کر آیا ہے option prices at very affordable prices 37 PW کا combo بھی available ہے main batch optional batch 37 C set کی پرپریشن کے لئے PW نے launch کیا ہے C set master batch جو سٹارٹ ہو رہا 24 July کو adjust only 3999 اس میں آپ کی complete preparation ہوگی reasoning پرپریشن ہوگی PW کے ساتھ اس میں آپ کو ملے گی basic offerings plus premium offering premium offering میں آپ یہ چیزیں ملیں گی جو آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہے اپنے goal کو achieve کرنے کے لئے لئے آپ کو پرپریشن ابھی سے سٹارٹ کرنی ہوگی اگر آپ میرا coupon code use کرتے ہو تو آپ کو میکس میکس اتنا پانی میں چل کیا ہے برساد کے ٹائم میں چل رہا تھا اور میں ساری میرا میکس میں تھا میں نے نمکین بنایا جو بہت ہی بہت بہت ہی بہت حس بھی ہے اور اس کے بعد میں پہنچ گئی ہوں لائبریری اور میں نے سارا یہ ٹرک کر لیا کیونکہ رات کا ٹائم ہے اور میں نے سارے چلگ بھک جو کمپلیٹ کر لی ہیں اس کو ٹک کر دیا جس کو نہیں کیا اس کو کراس کر دیا اور نیکس ٹوینٹیون ڈیس کے لیے کچھ پلان کریں گے ابھی جو یہ ٹوینٹیون ڈیس کا چیلنج ہے یہ چلی رہا ہے تو ابھی میں سوٹس اس لیے نہیں لارہی ہوں کیونکہ بہت اچھا ریسپونس نہیں تھا تو پھر کیوں ہی لائیں گے اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو ہے نا سو اس لیے نہیں لارہی ہوں اور یہ ٹوینٹیون ڈیس نا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد کے لیے ہے تو ویسے تو مجھے ہنڈر ڈیس تک ان چیزوں کونٹینیو کرنا ہے پر ایک ہی بار ہنڈر ڈیس کا بناوں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کمپلیٹ کر پاؤں گے اور وہ کافی لمبا ٹائم ہے تو پتہ نہیں کمپلیٹ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ایسے ہوتا ہے نا تو ٹوینٹیون ڈیس کافی کم لگتا ہے کہ ایک کس دن کی تو بات ہے کر لیں گے نا تو اس لیے میں ایک کس دن کا ہی بنا رہی ہوں اور میکسیمم چیزیں لکھ رہی ہوں جو کبھی ہوتا ہے نا کہ میں نے چار چیزیں پلان کی اور وہ چار چیز کو چھوڑ کر کے کچھ اور دو ایکسٹر چیز کرنے لگ گئی تو وہ کومن چیزیں جو میں ہمیسا کرتے رہتی ہوں ساری چیزوں کو لکھ لیتی ہوں کہ مان لوگ کہ اگر دس چیزیں ہیں تو پاس چیز یا چھے چیز تو اٹلیس کر ہی لوں گی نا تو ان سارے کو ٹک کر لوں گی باقی سب کو کر دوں گی تو ایسے ایک کس کرتے کرتے ہم ہنڈیڈ کونٹینیو کریں گے آج کی بلوگ میں بس اتنا ہی تھا ڈینکیو سو مچ اگر آپ لائے